سب ہی انسانوں کی باڈی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور اگر ایک ہی چیز بھی سب ہی انسان اپنی باڈی پر اپلائے کرے تو اس کے ریزلٹ سے ایک دوسرے سے قدر مختلف ہوتے ہیں جس کی بنیادی وجہ ان کے جینیٹکس ہوتے ہیں لیکن آج ہم صرف باڈی مسلز پر بات کریں گے کہ سب ہی انسانوں کے مسلز ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہوتے ہیں اور آپ اپنے مسلز کو ایک شیف سے دوسری شیف میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو کلک ضرور کیجئے گا تمام باڈی مسلز ہڈیوں سے منسلک ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی شیپ ڈیسائیڈ ہوتی ہے یعنی جس شیپ کی آپ کی مسلز بیلی آپ کی بون سے ٹیچ ہوگی اس طرح کی آپ کی مسلز ہوں گی مثلا کچھ لوگوں کے بائی سیپ بہت ہی گول اور کنارے سے خالی اور درمیان سے ابرے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی مسلز بیلی کا چھوٹا ہونا اور ٹینڈن کا لاغ ہونا ہوتا ہے اس ٹائپ کے بائی سیپ کو شارٹ بائی سیپ پی کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کی بائی سیپ مسلز زیادہ گول نظر نہیں آتی اور ان کا تقریباً 90% ٹینڈن بھی بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی وجہ ان کی بائی سیپ مسلز بیلی کا زیادہ بڑا ہونا اور ٹینڈن کا شارٹ ہونا ہوتا ہے اس ٹائپ کے بائی سیپ کو لاغ بائی سیپ پی کہتے ہیں اور اس طرح بہت سے لوگوں کی چسٹ کے بیچ میں اوپر تک لائن نہیں بن پاتی یا پھر ان کے چسٹ کے دونوں پیکس میں کافی وقفہ ہوتا ہے اور اس طرح کچھ لوگوں کے اٹھ پیکس یا چند لوگوں کے ٹین پیک ایپس بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تار لوگوں کے سکس پیکس ہی ہوتے ہیں یہ آپ کی مسلز کی قدرتی شیپ ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ کی بائی سیپ کا شارٹ ٹینڈن ہے تو آپ اسے لاغ ٹینڈن میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کی چسٹ خوا کوئی بھی شیپ میں ہو آپ اسے دوسری شیپ میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ آپ اپنے سکس پیک کو ایٹ پیکس یہ ٹین پیکس میں تبدیل نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایکسرسائزی دور ڈائٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی مسلز کی شیپ تبدیل نہیں ہو سکتی بلکہ ان کی وجہ سے آپ کی مسلز کا سائز ہی گین ہوگا اور آپ کے مسلز طاقتوار و مضبوط نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور سائز بڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پورے ٹینڈن پر پھیلنا اور ٹینڈن پر بھرنا شروع ہو جائیں گے آپ بھوچی تجربہ کار ارثلیٹس کو دیکھیں گے جو کہ کافی ارسے سے جم ورکاوٹ کر رہے ہیں اور ایک اچھی اور مکمل ڈائٹ میں لے رہے ہیں لیکن ان کی مسلز انسرشن میں کوئی فرق نہیں آتا اگر ان کی شارٹ ٹینڈن تھی تو وہ شارٹ ہی رہی ہیں اور اگر ان کی لانگ ٹینڈن تھی تو وہ لانگ ہی رہتی ہیں اور ان کے مسلز سائز میں ہی ڈیفرینٹس آتا ہے اور اس طرح کچھ لوگوں کے فور پیکس ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگر اپڈومنیل کو ٹین ہی نہیں کرتے یا پھر کوئی خاص ایکسرسائز نہیں کرتے یا پھر کوئی ایسی ایکسرسائز ہیں جو ایٹ یا ٹین پیکس والے کرتے ہیں اور یہ لوگ نہیں کرتے اگر آپ کسی بھی مسلز کی ایکسرسائز کریں گے تو اس پورے مسل پر لوڈ پڑتا ہے لیکن ویریشن کے استعمال سے مسل کے کسی خاص پارٹ پر تھوڑا زیادہ لوڈ پڑتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسل کے دوسرے پارٹ پر لوڈ نہیں پڑ رہا اور آپ ویسے ہی سوچنے نہ لگ جائیں کہ آپ کی مسل انسیرشن کس طرح کی ہے بلکہ اس کے لئے آپ کو مسل کا سائز گین کرنا ہوگا اور باڈی فیٹ کو تھوڑا کم کرنا ہوگا تب ہی آپ اپنے باڈی مسل کو پورے طریقے سے جان پائیں گے اور آپ اپنی کسی ایک مسل مثلا صرف آرمز کے مسل کو دیکھ ہر ہی اپنی مسل انسیرشن کو پوری طرح نہیں جان سکتے کیونکہ مختلف مسل تو کیا کچھ لوگوں کی ایک آرمز کا ٹینڈن شوٹ ہوتا ہے جبکہ دوسری آرمز کا ٹینڈن لاغ ہوتا ہے اس لئے آپ ان فضول باتوں میں نہ پڑیں اور اپنی باڈی کو پٹ رکھیں اور اچھا ورکاؤٹ اور ڈائٹ پلین کو فالو کریں جس سے آپ کی فٹنس بہتر ہوگی اور آپ کی مسل انسیرشن خواہ جیسی بھی ہوں وہ آپ کی باڈی میں خوبصورت اور پرفیکٹ نظر آئیں گی اور آپ کی باڈی قدرتی طور پر بھی خوبصورت لگے گی بہت سے لوگ کسی باڈی بیلڈر یا سیلیبریٹی کا ڈائٹی آورکاؤٹ پلین فالو کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کی باڈی اس طرح کی بن جائے گی یا پھر ان کی باڈی کا مسل تو گین ہو ہی جائے گا اور ان کا فیٹ پرسنٹیج بھی کم ہو جائے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا پاسیبل نہیں ہے اگر آپ صبح سے شام تک کسی دوسرے انسان کتنا کھائیں پیئیں اور آرام کریں گے تو آپ کی باڈی اس طرح کا ریزلٹ نہیں دے گی ہو سکتا ہے جتنی زیادہ کیلوریز دوسرے انسان کھاتا ہو اسے فالو کرنے سے آپ کا صرف فیٹ ہی گین ہو یا اتنی کم کیلوریز کھانے سے آپ کو ذہنی اور جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جائے اور اس انسان جیسی مسل شیپ کا تو سوچنا ہی بیکار ہے کیونکہ آپ کی اور دوسری انسان کی مسل انسرشن مختلف ہے اس لیے تو ہر باڈی بلڈر اور فٹنس موڈل کی فیزیک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس لیے آپ اپنی باڈی کے حساب سے ورکاوٹ اور ڈائٹ پلین ترطیب دیں اور کسی اور کی طرح بننے کی سوچ کو دل سے نکال دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ چاہے کتنی محنت کر لیں اور جن میں پسینہ بھا لیں اور بہترین ڈائٹ پھی لے لیں تو ابھی آپ کی باڈی کی شیپ چیز نہیں ہو سکتی تو اگر آپ باڈی بلڈنگ یا فٹنس لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ایسی مزید سینٹیفک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو کلک کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں